فلم کے اینڈ میں سپائلر تو یہ دے دیا کہ چپٹر 3 آرہا ہے لیکن جس فلم کے ساتھ اس کی سیمیلیٹی ہے میبھی آپ اٹھ سے یہ جسٹیفائی کریں یا نہ کریں موٹی بیٹی فول ڈیٹو کو دنیا ہے کہ سو مچ پڑنگ بیدر سنٹر ڈی آئیم گئنگ رویو مچ انٹیسپیٹر مووی کے جی ایف چپٹر 2 ایک 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 بچے کی کہانی ہے جو اس کمیونٹی میں بڑا ہوتا ہے اور پہلے مار کھاتا رہتا ہے لیکن جس دن لوگوں کو مارنا شروع کر دیتا ہے اس کے بعد کوئی بھی اسے مار نہیں سکتا تو یہ تو پہلے چپٹر کے رویو ہو گیا اور سٹوری ٹیلنگ پہلے سیزن میں بہت اچھی تھی لیکن دوسری سیزن میں بہت چیزیں دوسری چپٹر میں بہت چیزیں بہت ہی ویل بیلنس کی ہیں ہوتا کچھ اس طرح ہے کب ایک بار اگر پہلی مووی اچھی بن جائے تو دوسری مووی میں کہیں نہ کہ ایک ہوت نکلا جاتا ہے لیکن یہاں پر رائٹر ڈریکٹر بی جی ایم ہر چیز نے بالکل اپنا تھے ایکول رکھا ہے سب چیزیں تو فلم کو رویو کرنے سے پہلے دیکھتے ہیں کونسی چیزیں ہیں جو اس چیز کو بہت زیادہ ایکسائٹنگ بنا رہی ہیں میرے دادے میں آفیس میں جب وہ سٹوری سنا رہی تھے پرکاش راج وہاں پر وہ ایک چاہ دینے والا ہے وہ ایسے آڈینس ہے اور وہ اسٹوری کو دیکھ رہا ہے اور نریٹرز جو ہیں یہ پرکاش راج اور وہ اور جتنے بھی ساتھ ہیں یہ سارے نریٹرز ہیں جو اسٹوری کو آگے فارورڈ کر رہے ہیں لیکن سب سے بیوٹی فل چیز یہ ہے کہ کچھ سینز اس طرح کی ہیں کہ جس نے اگر پہلے چپٹر نہ دیکھا ہو اور ابھی بار ہوتا ہے کہیں لوگوں کی پروسیسنگ سٹوری کرنے کی پروسیسنگ تھوڑی کم ہوتی ہے انیلیٹکلی وہ ڈیفرنٹ سوچتے ہیں تو ان کو نہیں پتا چلتا کہ یہ ہوا کیسے جیسے ایک سین ہے مووی میں سپوائلر نہیں دے رہے پھر تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ اس میں بھی دکھایا تھا کہنا میں ٹریلر میں کہیں ایک دوسرے کے سامنے آتی ہیں تو وہ بیک گراؤنڈ میں ساری چیزیں بہت چھوٹے سیکنڈز میں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیزیں ہوئی کیسے تھی اور کبھی بار اس طرح ہوتا ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ بتانے میں سٹوری اتنی ڈرائگ ہو جاتی ہے وہ اتنے آورز اور اتنی منٹس لے لیتے ہیں لیکن یہ تو ڈیریکٹر نے اور سٹوری ٹیلر نے بہت اچھا کی ہے کہ چاہے وہ اتنے پاورفل سینز تھے چاہے فیو سیکنڈز کے تھے لیکن انہوں نے ساری سٹوری بتا دی کہ یہ سین کا بیک گراؤنڈ یہاں سے سیٹ ہوا ہے اور وہ بھی بہت اچھا میں بہت اچھا کی گئے اس کے بعد سیکنڈ سیزن میں کے جیسے کہ یہ میری کنگڈم ہے اور یہ میری کنگڈم میں کوئی بھی نہیں آگئے سب سے اچھی چیز مجھے یہ لگیا کہ ہندی میں جتنے بھی ڈائلکس تھے وہ بہت اچھے تھے اور بہت اچھے تھے اس دفعہ انہوں نے اچھے تھے لیکن وہ انہوں نے اچھا رکھا ہے تاکہ اس سے نریشن میں بڑی اور جو سین ہے جو سیچویشن ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو جاتی ہے تو اپنے چیز پیسز اس نے سیٹ کر لیے تھے اس کو پتا تھا کون سا پیس کس وقت کس طرح کام آئے گا لیکن اس کنگڈم کا ایک نیا داوے دارا جاتی ہے دھیرہ سنجیدات سنجیدات کا کریکٹر اب بولی وڈ کے لیے سوچنے ہی اللہ ہے کہ سنجیدات کو بڑا ہی ایوریج طریقے سے یوز کر رہی ہیں سیج میں بھی جب وہ بہت ایک مچور ایکٹر بن گیا ہے وہ اتنی فلمیں کی ہیں تیس چاریس سال اپشار سال کا اس کا ایکسپریئنس ہے فلموں میں اس کو یوز کرنا چاہیے لیکن ابھی روکی نے روکی کے سامنے اس کو اسی لیبل کا پیش کیا ہے کہ پتا چلے کہ پروٹیگنسٹ اور انٹیوگنسٹ دونوں ایک کی طریقے کی ٹکر دے ہیں فرس ٹائم سیکنڈ ٹائم اور پھر تھرڈ ٹائم اس طرح ان کا ڈیول ہوتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ بلکل یہ ہولی وڈ جیسی فیل آجاتی ہے پتا چلتا ہے یار فلم اچھی بنائی انہوں نے ایک سام ٹائمز کبھی روکی کو اپر ہینڈ مل جاتا ہے کبھی اس کی باری آتے ہیں پھر کہتے نہیں میں تھوڑا سٹیپ بیک کروں گا پھر دوبارہ ریٹلی ایٹ کروں گا جس طرح شدرانج میں ہوتا ہے ایک بازی ماری دوسری ماری پھر اس کے بعد انہوں نے بہت اچھا سینڈ کریئٹ کیا تھا جس طرح اور بہت ہی اس کے جو ایکشن سیکنس ہے وہ آپ کو اچھے لگیں گے میرے لیے تو یہ دو اچھے تھے ایک تو یہ تھا جب سنجدہ طور اس کا آمنہ سامنا آتا ہے اور دوسری چیز ہے جب وہ بگ ممہ کو ٹائم کرتا ہے ٹھیک ہے وہ دیکھنے اللہ سین ہے آپ کو بڑا مزا آئے گا کیونکہ پہلے سیزن میں ایسے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ بجٹ لگا ہے دوسرے سیزن میں پتہ چل رہا ہے کہ یار ان کا باس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ٹینک بھی لیا ہے اس فنم میں لیکن اب لگتا ہے تھرڈ سیزن میں کچھ اس طرح کا کریں گے بجٹ بنا رہے ہیں پتہ چل رہا ہے تو بہت اچھا ہے ایک اور ہے رمینہ ٹنٹنن رمینہ ٹنٹنن کا چاہیے تھوڑا ہی کریکٹر ہے لیکن بڑا سٹرانگ اور بڑا ہی اگریسیو دکھایا گیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی وہ اگر آگیا ہے تو وہ اس کو چیلنج دینے کے لیے آئی ہے لیکن راکی کے اپنا پرسونہ ہے اپنی اس کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس طرح کا وہ کام کر رہا ہے لوگوں کو پتہ ہے تو کمپیٹیشن تھوڑا ہائی تھا لیکن کئی میں جہاں ایسا لگا کہ جیسے اب وہ اس سٹیٹ لیول پر جا رہا ہے شاید اس کو ہیلٹ آگنسٹی کر کے پیش کریں گے اور اس کو ختم کرنے کے کوشش کریں گے لیکن اوورال وہ ایک ہیوج کمیونٹی ہے جو اس کے پیچھے ہے فین فالوئنگ کے جس طرح یہ ہمارا سب کانٹیننٹ کا ایریہ اس طرح ہے ریزیلینس اور باغی اور بیل اس طرح کی چیزیں ہمیں بہت پساند آتی ہیں تو اس لیے سٹوری بھی اچھی ہے ہر چیز اچھی ہے اور گرومنٹک ٹچ بھی دیا ہے لیکن انہوں نے اس کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کیا بلکہ ایموشنل بھی بنا دیا ہے اور وہ بھی آپ دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا کیونکہ ایک دور سونگ انہوں نے ڈال دیا ہے لیکن ان کو اس طرح نہیں دکھایا گا جس طرح وہ بیس فلم میں ہوا ہے کہ پھر سونگ ہی چل گیا باقی فلم پٹ گئی ہے لیکن انہوں نے سونگ کو بھی اتنا زیادہ پرموڈ نہیں کیا کیونکہ زیادہ ایمفیسائز کیا تھا انہوں نے سٹوری ٹیلنگ پہ اور سنیمیٹو گرافی پہ اور سارے چیزیں بہت اچھی انہوں نے کی ہیں رائٹر کو اور ڈائریکٹر کو یہ چیزیں بہت اچھی انہوں نے کھڑا ہو رہا ہے کہ بند آسا کرو گئی جب میں آرٹیکل پڑا تھا کہ ابھی روکی کا جو کریکٹر ہے وہ ہمیتہ بچن کے رائنگری ینگ مین سے ریلیٹ کرتا ہے لیکن حرانگی کی بات ہے چلو مان لیتے ہیں کہ ہے اس سے لیکن ابھی وہ پچاس سال سال میں دیکھ ریلٹ کر رہا تھا انہوں نے اسی طرح کا کریکٹر ایک ریفربش طریقے سے پیش کر دیا اور وہ ہم کو پسند آ گیا تو آپ کیوں نے اس طرح کا کوئی ٹرائی کرتے ہیں ہے تو اپنے کریکٹر ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ فلمیں اس طرح کی بنا رہے ہیں ایکٹری زیادہ فیس لے لیتا ہے اور اس میں جو چیزیں استعمال ہونے لگے ہیں ابھی دیکھیں اس پوری مووی میں دیکھیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی چیز انہوں نے استعمال کر دی ہے اور ایک ایک ایکٹر ہے اور سارے چیزیں جو سارے چیزیں ہیں اب ایک اور کوئیسٹن بھی یہی کھڑا ہو رہا ہے کہ فرض کرو کہ پشپا آگیا ہے اور اگر ہی یہ تیلگو میں بہت زیادہ ایکٹر ہیں اور تیمل میں بہت زیادہ ایکٹر ہیں جو بہت اچھی فلمیں دے سکتے ہیں مالی آلام بھی ڈیفنیٹلی بہت زیادہ مہگا سپر سٹارز پر کون کون سے ہے وہ اتنے سٹارز ہیں اگر وہ بھی ایک ایک دو دو فلمیں دے سکتے ہیں بارہ مہینے تو یہ ساؤت ہی سارا بولی ووڈ کے سینما پر پرویل کرے گا تو اب رہ گیا یہ کنڈا سینما دیکھو ایک ہی فلم میں بہت جھکا مار رہا ہے اگر آپ نے دوسرا ٹیلر دیکھا ہے تو اس کے مئنے میں بہت زیادہ ایک ہی رو بھی ڈال دو گے اگر نہیں دو گے تو اتنا زیادہ ہی رو ڈال دو گے اتنی مہنگا ہی رو بھی ڈال دو گے بینکے پر پرسنیلٹی بھی بنا لوں گے تو اتنی ہٹ نہیں ہوگی جیسے اکشہ کمار کے ساتھ ہوا ہے ریسنلی اور اس کے سامنے آگئی دکشمیر فائز آگئی تھی تو پیپل ریلی لائک دو کنٹنٹ تو چل پڑی میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے دوسرا ٹیلر دیکھا ہے تو اس کے مئنے میں دکھایا تھا کہ جیسے ہی رو گرتا ہے پانے میں جاتا ہے تو ابھی اسی میں بھی اس طرح ہی کیا ہے انہوں نے بڑا چھپ دکھایا تھا اور اس کے بعد جیسے وہ گریا ہے اگر آپ دیکھیں گے اس کا ٹیلر تو آپ کو پیپل ریلی لگتا ہے پڑا چل جائے گا تو تینکیو سو مچ پڑی ریلی لگتا ہے اور اگر آپ دیکھیں گے پانے میں بھی سینما میں دیکھیں پی موویز اس طرح کی دوز سے یہ فائدہ ہوگا کم از کم آپ انکو زیادہ سپورٹ کریں گے گروہ میں نہ دیکھیں اور اچھی چیزیں دیکھنے میں دیکھیں فیمیلیز دوبارہ سینما میں آ رہی ہیں پانے میں دیکھیں گے گوڈ تو لیویز میں دیکھیں گے پانے میں دیکھیں گے شعل میں دیکھیں گے میں دیکھیں گے گوڈ تو لیوز میں دیکھیں گے پانے میں دیکھیں گے